تیسرا ریفرنس میں نے کشور ماجوب سے دیا تھا صحب اور سکر والے چپٹر میں انہوں نے باجزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو تختہ مشک بنایا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت دعود الاسلام کی بھی نظر پڑ گی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خودشادی کر لی تو وہ حالت صحب میں تھے یہ صحب سواد والے ہیں یعنی ہوش میں تھے وہ ایک سین کے ساتھ صحب ہوتا ہے وہ بھول ہوتا ہے تو اسی لئے انہیں بال میں توبہ بھی کرنی پڑی یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا اس سے انہوں نے جنرز بغدادی کا صحب ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دے نا ہوش میں بھی تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی وہ حالت صحب میں ہوتے ہیں ہوشی جبھی کم پان پھر بھی تسیز تعویل کرنی جائے ہوتی ہاں اور سکر انہوں نے کہا مدھوشی تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر نعوذ باللہ زیاد بن حارسہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفر ڈالی پھر حضور نے ان سے شادی کر لی یہ جھوٹا واقعہ اس سے انہوں نے بائزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر خود پیر کرم شاہ صاحب الہزری نے زیاؤل قرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سادش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو زیاؤل قرآن پبلیکیشن سے کشور ماجوب چھاپی اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرچند ہوئے کتاب پڑھ لے اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے ہیں دوسری کا کفر لکھ رہے ہیں تو دیکھیں پھر ہماری اقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں ہم میں شرافت و مولا علی و علیہ لیکن چلاکی و شعری بنو عمیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی الاسلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے اس شخص کے اوپر جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات ہی ان کے اندر ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا وہ چھوٹو ایسا میرے کابو آیا ہے تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے تو جینئر صاحب اس پر کونی فتوہ لگاتے ہیں اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشک بنایا اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبیل اسلام ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کچھ عورتیں گزری آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نام حرم پر پڑ جائے غلطی سے فوراں ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ لکھا ہے زیاد ابن حرسہ کی بیوی والا اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا کہ جس عورت پر حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ابن گھار پہنچی اس کے خانت کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی پھر اس نے طلاق دے دی پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی یہ بکواس لکھا ہے تمہارے بابے نے مسلم شیعہ میں یہ نہیں لکھا دھوکہ دینا بند کرو